22 جنوری کو برج ڈلوں میں ایک نیا چاند ہونے والا ہے اور 22 جنوری تک کوئی بھی سیارہ ریٹرو گریڈ نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم سب آگے بڑھ سکتے ہیں میں آسیا بطول ایک سٹرولجر ہوں اور میں گہرائی سے علم نجوم کے بارے میں پرجوش ہوں اور اس ویڈیو میں آپ سے نیا چاند کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ نیا چاند اب کے لئے کیا کچھ رکھتا ہے یہ 22 جنوری کو برج ڈلوں کے ایک درجے پر ہے جس کا مطلب ہے نیا کمری سال کا آغاز نیا کمری سال ہمیشہ برج ڈلوں میں نیا چاند پر ہوتا ہے آئیے آپ کے برج پر اس کے اثرات دیکھتے ہیں برج سال برج سال یہ نیا چاند اب کے چارٹ کے بالکل اوپر ہے جو آپ کے دسوں گھر میں ہے اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے کاروبار کے لئے کچھ مارکٹن کر رہے ہیں اگر آپ سماجی طور پر خود کو باہر کر رہے ہیں اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں جہاں آپ سٹیج پر ہوتے ہیں تو آپ اس وقت سٹیج پر زیادہ نظر آتے ہیں اور اس لئے یہ بہترین وقت ہے کہ دنیا کو یہ بتانے کے لئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ ایسا کیا کر سکتے ہیں یہ وہ وقت ہے جہاں آپ کو کچھ موقع مل سکتا ہے جب آپ کے کریئر کی بات آتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو انٹرویو کے لئے اور پروموشن کے لئے اٹھایا جائے تو یہ وہ چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں آپ یقینی طور پر کسی خاص مقصد کی طرف سردی محسوس کر رہے ہوں گے کم از کم آنے والے وقت میں آپ اس کے بارے میں سوچیں گے اور پلوٹوں کے ساتھ مل کر آپ حقیقت میں اس کی طرف مجبور ہو سکتے ہیں اس لئے کچھ بلچ سورپ نوکری تبدیل کر رہے ہیں ایسا ہو جائے گا اچانک تبدیلی آپ کچھ بالکل مختلف کرنے جا رہے ہیں ایسا ہوگا جیسے کہ آپ پہلے وکیل تھے اور اگلی بار جب آپ پہاڑوں میں اتقاف کریں گے تو اس قسم کی چیز اپنے چارٹ کو چیک کریں کہ اکوریس اب بھی کہاں ہے کیونکہ یہ ابتدائی ٹورس کے لئے ہے مریخ پہلے سے ہی آپ کے دوسرے گھر میں برا راست ہے اس لئے آپ جانتے ہیں کہ پیسے کے حوالے سے جو کچھ بھی آیا شاید آپ کو کچھ غصہ آیا ہو کیونکہ آپ بہت محنت کر رہے ہیں لیکن آپ کے دسو گھر میں زوہل ایک طرح سے پابندیاں لگا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ رقم جو آپ چاہتے ہیں نہیں مل رہی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ اس رقم سے ظاہر نہیں ہو رہا ہے جو آپ حصول کر رہے ہیں اور یہ مکمل طور پر ہے آپ کبھی کبھی مایوس ہو جاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مایوسی آپ کو ایک نئی طرف لے جا رہی ہے یہ بھی ٹیسٹ ہے کہ آپ کتنے ذمہ دار ہیں دس اگھر میں زوہل آپ کو ذمہ داری کے بارے میں لفظی جانچ کر رہا ہے کہ آپ کتنا ذمہ دار ہیں اور انہوں نے واقعی آپ کو آزمایا کہ آپ کس حد تک صحیح طریقے سے نبھا سکتے ہیں اور زوہلہ تو آپ کو بڑی ذمہ داری دیتا ہے تاکہ آپ کو ایک بڑی نئی پوزیشن اور بڑی ذمہ داری ملے آئے کسی بھی قسم کے کام پر پابندی لگا رہا ہو جیسے کام تلاش کرنا لیکن یہ واقعی مشکل ہے لہٰذا کسی بھی طرح سے آپ نے سیکھا ہے جیسا کہ آپ نے یہ سیکھا ہے کہ مناسب کام کیسے حاصل کرنا ہے اور یہ بھی کہ کچھ حالات میں ذمہ داری کیسے لی جائیں یہاں آپ کے بارہ اور گھر میں مشتری کیا کر رہا ہے یہ لفظی طور پر آپ کے وزدان میں اضافہ کرنے والا ہے آپ کے پاس مزید خیالات ہیں اس لئے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وزدان مراقبہ ہے اور زمین سے اورنا نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت آئیڈیاز ہوں لہٰذا یہ جلیدے کے لیے بہت اچھا وقت ہے چیزیں لکھنے کے لیے اور یہ بائیس تاریخ کو برج دلوں میں اس نے چاند پر کافی اہم ہونے والا ہے یورینس براہ راست کھڑا ہے اس لئے آپ کو کچھ حلچل ہوگی ایسا لگتا ہے کہ آپ بیدار ہو رہے ہیں یہ تقریباً ٹورس کی طرح ہے کہ آپ جاگتے ہوئے کیا کر رہے ہیں لہٰذا آپ جس سے بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں آپ سے ایسا کر رہے ہیں کہ آپ آزاد ہو جائیں اور خود ایک مکمل نئی شناخت کے حامل لوگ بن جائیں شاید آپ اپنی شکل بدل رہے ہیں آپ خود ہی زیادہ مستند ہیں اور آپ زیادہ باغی ہونے کی حمد کر رہے ہیں جیسے کہ لوگوں کی سوچ کی پرواہ نہ کرنا تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی مفید معلوم ہوا تو برا کرم لائک اور سبسکراب کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ موسیقی